موسیقی ایک صورت آتی آتین دفعہ صورت وحید پڑھ گا تمام امنین مومن آتما رومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرومین کے لئے شب جمعہ ہے شب دعا ہے میرے مرومین کے لئے استاد صحیح صدق جعفر شہید آر حسینی گروہ کو پڑھ کر بخشتے بسم اللہ الرحمن محمد زمانہ کی سلامتی کے لئے دفعہ صلاوات بیشتے اللہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حسن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النسید عوض باللہ بالشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ و من القائفین و ینجس صالحین و یعظاو المستقبرین و یولگ ملوکا و یستخلق آخرین والصلاة والسلام على رسول سقلین محبوب رب المشرفین والمغربین جد اللہ سن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد جاو سن والا و یعظاو المال و علیہ تیبین التاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی بارواحونا لطراب مقدم الفدا و لانت اللہ علیہ عزائی مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرا لی صدری و یسر لی عمر و احلو لقدتا من لسانی افقہو قولی اما آبادو فقط قال اللہ وتبارک تعالی فی کتاب الحقین والقرآن المجید فما خلقت الجنہ والانساء اللہ لی عبدون سلوات وید محمد والا سلام اللہ 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 سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں مائے مبارک رفضان تبریغ عرض کرتا ہوں خدا بند مطال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں ایک اور ماہ رمضان کو ترک کرنے کی توفیق عطا پر لائی مولانا صاحب سے معذر کے ساتھ کے بارہ لوگ آج ہمارے درمیان مجلشری پلائن شاہر لائن کا وجود بابرکت آپ کے لیے کمیونٹی کے لیے مفید ثابت ہو برکتوں کا مہینہ ہے اور کل کی جانبی شیخ جو ہیں وہ اتنی ساری باتیں کہہ کے چلے جاتے ہیں کہ جو ہے وہ مجھے جو آگے کہنے کے لیے بڑی مشکل ہے جاتی ہے خدا ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے اجزان مہترم ماہ مبارک رمضان میں نے کل بھی آپ کی خدمت محرس کیا کہ خدا نے اس مہینے میں کچھ خاص نہیں بلکہ بہت کچھ خاص رکھا ہے خود برحال روزہ جو ہے وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور روزہ رکھنے کے علاوہ عبادات مجھے آپ خود محسوس کریں اگر آپ محسوس کرنا چاہیں تو بیسے تو نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک اچھی فلنگ آتی ہے آدمی کے اپنے اندر چاہتا ہے اس کا دل عام دنوں میں نہ بھی چاہے تو رمضان میں ماہ مبارک میں چاہتا ہے کہ مثلا کوئی سی نماز زیادہ پڑھ لے تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لے مسجد میں تھوڑا ٹائم گزار لے آدم ایک اس کو آٹومیٹکلی ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ہوں کہ میں نے بڑی محنت کی ہے نہیں مہینہ بہت زبردست ہے یعنی اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اتنی ہیں کہ ہر بندے کو کور کر لیتی ہے بے حساب ہوتی ہے یعنی کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس کو سمیٹتے کیسے ہیں اس طرح لے کے اٹھتے ہیں مطلب آپ کی مرضی ہے آپ فارق بیٹے میں آپ نیٹ فلکس دیکھتے رہے ہیں اب آپ کی مرضی ہے اب آپ چاہیں تو قرآن کی تلاوت کر لیں یہ تو آپ کے اپنے پر یہ تو خدا آپ کو دورسی تو نہیں کر سکتا کوشش کریں اور وہ حدیث جو آخر میں شیخ نے آپ کی خدمہ بیان کی میں وہیں سے شروع کرتا ہوں اب آپ بولیں کہ مولانا آپ اپنا درس جات کر کے نہیں آتے مگنی جو شیخ جات کر کے آتے میں سے آئے اللہ درس آپ کو دوں گا تو انہوں نے جو آپ کو کہی کہ مولا امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہ 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 کیوں نے جب رسول خدا سے پوچھا کہ بہترین عمل یا رسول اللہ البتہ خطبہ شابانیہ پورا جو ہے وہ فضیلت ہے ماہ مبارک کی لیکن بہرحال مولا امیر بہتر جانتے ہیں انسانیں کامل ہیں رسول خدا سے کیا پوچھنا ہے تو انہوں نے پوچھا سوال پوچھنے والے کو دیکھیں آپ کون ہے سوال پوچھ رہا ہے اور یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہے ہمارا سوال پوچھنا کسی سے لگ ہے لیکن کائنات کے امام کا سوال پوچھنا رحمت اللہ العالمین سے سوال پوچھنا بہت الگ ہے تب ہی تو رسول خدا نے کہا یعنی علی جو ہے وہ اس علم کا دروازہ ہے لیکن شہر علم کا کون ہے رسول خدا ہے یعنی ہم شہر تک جاتے ہی نہیں ہے ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے دروازے کو چوم کے واہ واہ کر کے چلو بگر چلتے ہیں شہر میں داخل ہو شہر جو ہے وہ علم کا رسول خدا ہے تو رسول خدا سے آپ جو چھے مولا کائنات نے کیا پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے ماہِ بغارجِ رمضان تو رسول خدا نے کیا جواب دی کہ اپنے آپ کو مہارم سے یعنی وہ چیزیں جو حرام ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یعنی ورا ورا جو ہے وہ latest degree of تقویٰ ہے اس طرح آپ سمجھیں اس کو تقویٰ جو ہے ہم سے تقویٰ نہیں ہو رہا تو تقویٰ کی latest degree ورا ہے یعنی اپنے آپ کو مہاری حرام جو ہے اسے اپنے آپ کو بچاؤ best یہ ہے اس کی وجہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کر لیں روزہ رکھ لیں قرآن پڑھ لیں سارے نیک کام کر لیں لیکن گناہ ہو گیا تو سب گیا یعنی سب dissolve ہو جائے گا سب چلا جائے گا گناہ کیا ہے اصل میں گناہ ہے کیا definition کیا ہے گناہ کی گناہ کسے کہتے ہیں گناہ حدودِ الٰہی اللہ نے جو آپ کی بانڈری تھی کیوں سے باہر نکل گیا ہے گناہ ہے اب باہر نکلنا کس میں ہے آج تو سوسائٹی اور معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ گناہ پتہ ہی نہیں یہ گناہ کیا ہے کیونکہ وہ بانڈرییاں اتنی ختم ہو گئی ہیں ہم نے خود مٹا دیئے ربڑ سے بلکل ڈیزولف کر دیئے ہیں اب انسان حلال کر رہا ہے حرام کر رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں اگر آپ ایسے پوچھویں کہ بولیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے مطلب گناہ چھوڑ دینا یہ کون سے کوئی حضرت اللہ عظمہ بہجر تردبان اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھتے تھے کہ مسلم کوئی وظیفہ بتائیں کوئی عمل بتائیں کہ ہم مطلب عرفان کی منزلیں تیک کریں سپرچولٹی کے لیول تیک کریں تو وہ کیا فرماتے ہیں وہ اکثر یہی فرمایا جو حلال ہے واجب ہے اسے انجام دو جو حرام ہے اسے چھوڑ دو بس یہی ہے بھائی یہی کر لو بہت بڑی بات ہے کیوں؟ کیونکہ حرام آج کی زیادہ دور کے اندر ہیں اجزانے بہترم ہم میں نہیں بتا ہوتا حلال کیا اور حرام کیا یعنی اتنا تھن ہو گیا ہے اتنا مکس ہو گئی ہے لائف کے اندر چیز کہ آپ اس کے نام بدل گئے ہیں اس کے آپشن بدل گئے ہیں چیزیں بدل گئی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کمپینینز کے ساتھ تو رسول خدا نے اہ بری جب ہم مطلب کوئی خاص اہ میرے براتر میرے بھائی تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کہا نہیں تم میرے بھائی نہیں ہو تم میرے اصحاب ہو تو میرے کمپینینز ہو تو کہا بری براتر کس کے لئے آپ نے یہ اندر سے اتنی جو ہے اہ بری کہ اہ میرے بھائی یعنی جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے کسی کو بسند کرتا ہے تو اس کے لئے اہ بری تو کہا یہ بھائی کون ہے آپ کے کہا میرے بھائی وہ ہیں جو آخری زمانے میں ہوں گے جو غیبت کا زمانہ ہوگا اور اس کے اندر وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائیں گے اور واجبات پر دیکھیں گے یعنی رسول خدا نے ہمارے لئے آبر ہی ہے تو ہم اپنی بیلیوں کو اپنی قدر کو جانیں گے جانیں وہ تو واقعا آسان نہیں ہیں نہ ہم نے نبی کو دیکھا نہ ہم نے کسی امام کو امام ہیں ہمارے طرح میں لیکن بہرحال ہم نے نہیں دیکھا غیبت میں ہے امام اس میں آ کر انسان واجب پر عمل کرے اور ارد اپنے آپ کو حرام سے بچائیں یہ بہت بڑی بات ہے یہ آسان بات نہیں ہے آج کل کے دور کے اندر اتنا تھن اور اتنا باریک ہو گیا ہے انسان جو ہے وہ بیٹھا بہت ہے اسے بتا نہیں ہوتا غیبت کر رہا ہے یا مثلا بیسی بڈسکیشن کر رہا ہے بتا نہیں انسان ٹی وی دیکھ رہا ہے حرام دیکھ رہا ہے حلال دیکھ رہا ہے باتشکل تاپ کے سامنے اب تو گناہ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ انسان کو گناہ کی وہ کباہت نہیں رہی پہلے زمانے میں پہلے زمانے سے مراد ہم جوان ہوتے تھے ہم بڑے ہو گیا ہے وہ زمانے میں چیزیں اتنی ایکسسیبل نہیں تھی چیزیں اتنی ایکسسیبل نہیں تھی کسی کو بھی خدا نہ خاصتہ غلط بھی کام کرنا بڑھتا تو جد و جہد کرنے پڑتی تھی ابھی تو ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ابھی تو سب کچھ ٹچ پہ آپ تو اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا there is no limit there is no boundaries there is no firewall there is no parent guide کوئی بھی اپنے کو کچھ بھی نہیں ہے بچوں کو بھولا ہو گئے ہیں بہت ساری چیزوں کے آپ کے سامنے بچوں کے پاس اپنے انسٹرگرام کے آئیڈیز ہیں فیس بک ہے وہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے آپ کے کہنے پر تھوڑی ہے کوئی وہ اس کا اپنا الگوریتم ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالی گئی ہیں کہ آپ نہ بھی چاہیں تو بھی اس کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے آپ اس میں اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں مجلس بھی دیکھتے ہوں گے لیکچرز بھی دیکھتے ہیں مگر اتنا نیر آ گیا ہے کہ اگر اس دور کے اندر ہی تو آسان نہیں اس لئے مولا قائنات نے سوال ایسا پوچھا اور رسول خدا نے جواب ایسا دیا کہ جو قیامت تک کے لیے آسان نہیں ہوگا مشکل ہے یعنی واقعاً آدمی اس لیول پر پہنچ جائے آسان نہیں ہے علماء اکرام یا بہرحال اس کے علاوہ بھی ایسی شخصیت تھی جو اپنے آپ کو حرام سے جنہوں نے بچایا اور پھر ان کے سامنے انہوں نے ان لیولز کو اچیف کیا ہے رجب علی خیات جو ٹیلر ہے خیات ٹیلر کو کہتے ہیں ٹیلر ہے لیکن آپ لیول دیکھے کیا ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا تو پرستان میں کسی قبر فاتحہ پڑھنا ہے اور میری والدہ کی قبر بھی تھی لیکن میں نے کہا میں کچھ لوگوں کے ساتھ ہوں تو مناسب نہیں لگتا کہ میں پھلک سے جاؤں تو میں قبرستان سے باہر نکل آیا ان گروپ کے ساتھ جیسی میں قبرستان سے باہر نکلا قبرستان کے دروازے پر مجھے رجب علی خیات نے کہا تمہاری ماں عالم برزخ میں خدا سے شکوا کر رہی ہے کہ میرا بیٹا بغیر میری قبر فاتحہ بڑے واپس آ رہا ہے یعنی اس لیول پر ایک آدمی پہنچ جاتا ہے کیا کہ عالم تھے چلے کاٹے تھے صرف گناہ سے اپنے آپ پہنچ جائے گناہ آمادہ تھا گناہ ریڈی تھا کہتے گھر میں ایک ہاتھون تھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو انہوں کہ اچھا میں دروازہ بند کر گیا تو دروازہ بند کر نہیں جانے لگے کہا خدا تو جانتا ہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا مگر میں صرف تیری وجہ سے گناہ چھوڑ کر دروازہ بند نہیں دروازہ کھول کر بھار جانا تو میرے لیے کیا کرے گا کہتے ہیں دروازہ کھولا جیسے ہی بھار گئے خدا نے عالم برزخ کو کھول دیا سب کچھ کھول دیا اب ان کے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ جو پرابلم کے ریزن ہوتا تھا نا وہ رجبلی خیات کو پکا رجبلی خیات ایک طالبین جو ان کو لے کے اکثر جاتا تھا درس پہ گاڑی پہ ان کو بڑھایا ان کو کہا کہ میری زوجہ کی طبیعت وائف کی طبیعت بہت خراب ہے ہر چیز کر لی ہے ٹھیک نہیں ہو رہی تو ان کا کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کہا کیوں کہا اس نے وہ کام کیا ہے کہ جب تک وہ اس کو صحیح نہیں کرے گی کہا کیا کیا ہے کہا تمہاری غیر موجود کی میں تمہارے بچے کو انہوں نے شدید مارا ہے بچے کی آہ لگے جب تک بچہ بچہ چھوٹا ہے اب وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بچہ بچہ چھوٹا جب تک اس کا دل نرم نہیں ہوگا بچے کا جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو کوئی دوائیں کرتے رہو اب یہ ریزن کہاں سے لے کر رہیں گے آپ نہ سیٹی سکین ہے نہ ایکسرے مچین ہے نہ کوئی کوویٹ کی ٹیسٹ ریپورٹ ہے یہ باطن ہے یہ باطن کو وہ ہی صحیح کر سکتا ہے جس نے اپنے باطن پر کام کیا ہوگا اب یہ مہینہ یہی اپورٹ شرٹی دے گا کہ آپ پورا سال بیزی رہتے ہیں اپنے باڈی میں اپنی روح کو خوراک دے ہیں حیات اللہ جب عادی عاملی فرماتے تھے فرماتے ہیں خدا ان کو بارا زندگی جو ہے وہ بلند کرے افسر قرآن ہے کہتے ہیں کہ انسان بلکل اس پرندے کی طرح ہے برٹ کی طرح کہ جس کے پاؤں میں رنجیر باندھی جائے اور پھر اس کو بولا کر اڑو تو کیسے اڑے گا وہ نہیں اڑ سکتا فلائی نہیں کر سکتا ایک برٹ جب تک اس کے پاؤں میں کہا انسان جو ہے وہ بلکل ایسی ہی ہے انسان دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک سول اور ایک باڈی سول چاہتی ہے ہرواس کریں مگر باڈی اس کو کھیچ کے رکھتی ہے دنیا لباس خوراک انسان کی ڈیزائرز نیم شہرت دولت ایفریٹن یہ ڈیزائر ہے بارا لوگ اس کی چاہے وہ اچھی کیوں نہ ہوں لیکن یہ اس کو فلائی نہیں کرنے دیتی اس کو کھیچتی ہیں لیکن روح پرواز کرنا چاہتی ہے تو وہ کہتے ہیں ماہِ رمضان انسان کو یہ اپرشنٹی دیتا ہے کہ وہ اپنی باڈی سے جدا ہو جائے وہ پرواز کریں آپ دیکھ لیں خوراک آپ کے سامنے ہوتی ہے حلال بھی ہے مگر آپ کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں بچے جو یہ روزہ رکھتے ہیں بعض کو تو بالک بھی نہیں ہوا ابھی مطلب ہے روزہ بھی واجب بھی نہیں ہے لیکن آپ اس کو بلے بیٹا پانی پیلو نہیں پیتا یہ جائے تو ٹوٹی گھول کے نل میں وضو کرتے ہیں ہم لوگ جیسے بچ میں بہت وضو کرتے تھے وضو وضو کرتے رہتے تھے شاید انداری کھلڈک مہنٹ ہے تو لیکن پھر بھی یہ بچہ پانی نہیں پیے گا کوئی دیکھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا کیوں کیونکہ آٹومیٹیکلی روزہ سول کو باڈی سے جدا کر دیتا ہے اسے اجر اسے باڈی کو نہیں چاہی اس لیے جو سب سے بہترین ریوارڈ ہے روزہ کا وہ کیا ہے آپ جانتے ہیں پرودگار نے خود فرمایا کہ روزہ دار کا جو اجر ہے ریوارڈ ہے وہ میں خود ہوں خود خدا ہوں جس کو خدا ملہ ہے اس مہینے میں اسے کیا چاہیے ہو جائے آپ ہونے ہیں امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ حد وآلہ امام فرماتے ہیں کہ پرودگار دعا رفع پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پرودگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا تو مائے رمضان کس کو پانے کا مہینہ ہے خدا کو پانے کا خدا کو پائیں وہ خدا کو تب ہی پائیں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو ان حدودوں سے ان بانڈریز سے جسے خدا نے منا کیا اس کے اندر آئے اور یہ جو بانڈریز بھی ہیں جو خدا نے ہمارے لئے بانڈریز بنائی ہے یہ بانڈریز خدا نے ہمارے لئے بنائی ہے یعنی خدا کریٹر ہے خدا بہتر جانتا ہے جیسے آپ کوئی بھی پروڈک خریدتے ہیں کوئی بھی گاڑی خریدتے ہیں کوئی فون خریدتے ہیں کوئی الیکٹرانک ڈیوائس خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک اٹلوگ آتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے ایمپائر پلگ ان کرنے ہیں یہ بٹن دبانا ہے یہ بٹن نہیں دبانا کیوں اگر کریں گے تو گیرنٹی ہماری نہیں ہے آپ کرتے ہیں ایسا آپ آئی فون میں سیمسنگ کا چارجر کوشش کرتے ہیں کیوں نہیں جا رہا نہیں کرتے آپ کو بتا ہے بھائی نہیں جائے گا یہ اس کا چارجر دوسرا ہے اب اسی طرح جب وہ ایک چھوٹی سی کمپنی جانتی ہے کہ اس کی بڑک کیسے استعمال کر دی تو جو ساری چیزوں کا کریٹر ہے اور جو انسان جیسی بڑی پروڈک کا کریٹر ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے حدود کیا ہے اپنے آپ کو غلط پلگ ان نہیں کرو شورٹ سرکٹ ہو جائے گا ہو جاتا ہے انسان کو نہیں بدا چلتا یہاں شورٹ سرکٹ ہو گیا یہاں تو لائف چل رہی ہوتی ہے ڈیفیوز ہوتی بھی جب وہاں جائے گا تو نیا پلگ جب لگے گا بھائی یہ تو پہلے سے ایفیوز ہے آلا میں برزخ میں بدا چلتا ہے آدمی کو کہ وہاں اس کے ساتھ کیا یہاں پہ تو آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوتا ہے بڑا اچھا ہے بڑا یہ جیسی جیسی مرتا ہے آپ دیکھیں انسان کی ویلیو کیونکہ شبعہ جمعہ بھی ہے اور شبعہ مغفرت بھی ہے اور ظاہرہ ہمارے معروبین بھی آج کی شب ہمارا انتظار کرتے ہیں آپ خود دیکھیں کہ انسان کتنا سٹرونگ ہوتا ہے کتنا اس کا نام ہوتا ہے کتنے وہ برینڈڈ کپڑے پہنتا ہے لیکن کیسا اللہ نے اس کو بنایا ہے جیسے ہی اس کی روح اس کی باڈی کو چھوڑتی ہے وہ یہ نہیں بولتا کہ بادشاہ پڑا ہوا ہے پریزیڈنٹ ہے فلانہ ہے ایکٹر ہے نہیں کرکٹر ہے فٹبال ہے کوئی کچھ نہیں کہتا کیا کہتے ہیں جنازہ ہے معیت ہے یعنی سب سے پہلے اس کی آئیڈنٹیٹی چھن لی جاتی ہے چھن لیتا ہے جو بھی تھا ہاں بہترین کپڑے پہنتا تھا بہترین خوشو لگاتا تھا لیکن ابھی ہاتھ لگایا تو نجس ہے غسل واجب ہو جائے گا یعنی یہ ہے انسان کی ویلیو کتنا انسان غرور تقبر میں گم رہا تھا کتنا انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی چکر میں لگا رہتا ہے دوسروں کے حق کھاتا رہتا ہے ظلم اور ستم کرتا رہتا ہے لیکن اس کی ویلیو کیا ہے اور جہاں بس ختم ہوا اس کے بعد کو پھر ختم ہوا گیا وہ دنیا وہ عالم دوسرا عالم ہے اس عالم میں یہاں کا کریڈٹ کارڈ ڈیویٹ کارڈ کچھ بھی نہیں چلنے والا ہے اس عالم میں تو وہی چلے گا جو آپ نے بھیجا تھا آپ نے کیا بھیجا یہاں سے کوئی بھی چیز نہیں جائے گی ایک چیز جو مولا احمد طفحان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ایک چیز جو امام فرماتے ہیں کہ جو تمہارے ساتھ رہے گی وہ کیا ہے وہ تمہارے عمل ہیں وہ تمہاری ڈیٹس ہیں جو تم کر رہے ہو تمہارے ساتھ چاہے اچھا کرو گے چاہے برا کرو گے وہ عالم ایسے ہی ہے ہم کیونکہ موسٹلی ہم اپنے اس عالم میں مصروف ہیں باڈی میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ سول کے ساتھ ہونے والا کیا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں ہے جبکہ ماہ مبارک رمضان توجہ ہے وہ جو عالم ہے اور ایسا نہیں ہے کہ آپ مریں گے تو جائیں گے نا اچھا پیرلل وہ پیرلل یونیورڈ سے ہے ایک چیز وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے جیسے لوگ کیوں خبراتے تھے ہاتھ اللہ اکس میں بہجت کے بعد جاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ جو پیرلل ایکشوال اس کا فیس ہے وہ نظر آتا تھا ان کو ابھی بھی ایسے علماء ہیں سکولرز ہیں جن کو جو ہے وہ اہلے مانا ہیں اہلے دل ہیں ان کو نظر آتا ہے ایکشوال انسان کی شکل کیسی ہے انسان کی اصل شکل ملہ کلی حسین حمدانی کے بارے میں ہے کہ بہت بڑے عالم دین تھے ان سب کے استادوں کے استاد تھے نجف اشرف میں 300 ولی پیدا کیے انہوں نے بنایا کہ normal students تھے 300 ولیوں کو بنایا انہوں نے شاگر دیکھتے رہتے تھے کہ ایک سٹوڈنٹ آ گیا کہ جب آپ جاتے ہیں صحیح جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو یہ ایسا کیوں ہے تو کہا چھوڑو مجھ سے نہیں کچھ ہو رہنا ہے تو جاؤں کہا نہیں آپ کو بتا ہے سٹوڈنٹ پر باز آگاد ہوتے ہیں تو ان کا میں بتاؤں گا ایک شرط پر کہ جب تک میں زندہ ہوں کسی کو بتانا نہیں کہا تو میں نہیں بتاؤں گا آپ مجھے بتائیے کہا کہ جب میں جاتا ہوں تو مولا مجھ پر انعیت کرتے ہیں کرم کرتے ہیں ان کے کرم کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایک ٹائم کے لیے مجھے لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آتی ہیں جو ان کے عمل کی وجہ سے یعنی جو ان کے نفس کی شکل ہے وہ اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو دیکھوں کیوں کیونکہ کہ یہ نہ ہو کہ میں جس کو دیکھوں اور بعد میں وہ قیفیت میری ہٹ جائے تو اس کے ساتھ میرا بہیوئر چینج ہو جائے اللہ واقع ہے اللہ کیسے اولیات خدا سے واقع ہے ہمیں تو کسی کی برائی پتہ چلتا ہے پھر آپ دیکھیں ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں بیچارے حالانکہ غلطی سے چاہت بیچارے نے کچھ اور نہ کیا ہو غلطی سے بولتی دیا ہو اللہ بader پیسی میں وہ سجارے ہیں علماؤں کی برائی transferred جاتے میں دیکھوں ہی نہیں تو انہوں نے کہا آ چھا میرا تو بتا دیسی ہو میں کیسا ہوں تو انہوں نے کہا کہ رہنے ہیں جب عبر ہیbumps کیا تو انہوں نے بہت اسرار جب کیا کہ تمہاری شکل اندر گھنے جیسی ہے وہ انسان ایسی ہے یعنی it's very hard to be a human action it's not easy انسان بننا آسان نہیں ہے کبھی خدا سے کہیں کہ آپ کو دکھائے try it آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان میں میں اندر سے کیسا ہوں واقعی خوف کھاتا ہے انسان اپنے آپ سے کہ میں ایسا ہوں اس لئے انسان کو بہرحال اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہنے چاہیے خدا تو ہے تو نے عزت رکھی ہوئی ہے ابھی لوگوں کو پتہ ہے اللہ میں اندر سے کیسا ہوں یہ آت و آت کوئی نہیں چھومے گا یہ چھومری ہوتی ہے ببلے گاہ واقعی نہیں چھومے گی یہ تو خدا ہے کہ جس نے میرے عیبوں پر پڑھتے ڈالے ہوئے دعا ابو حمزہ انشاءاللہ آپ پڑھیں استاد میر باطری حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہر شب تھوڑی تھوڑی دعا ابو حمزہ پڑھے وہ یقین کرے اس کے لئے خدا ایک نیا دروازہ معرفت پر کھول دے گا اس میں سے بے شک تو دو لائنیں پڑھیں وہ ابو حمزہ میں ہے مناجاد شابانیاں میں بھی ہے تقریباً دلتا جلتا ٹیکسٹ ہے کہ امام فرماتے ہیں خدا کی بارگاہ میں پروتگار تو نے اس دنیا پہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوئے ہیں یعنی دنیا میں تو نے چھپایا مجھے آخرت میں تیری ستاریت کی زیادہ ضرورت ہے یہاں تو تو نے مجھے پردہ ڈالا ہوئے ہیں یہاں تو مطلب کسی کو بتا نہیں ہے لیکن آخرت میں تو سب کھلا ہوگا سب آیاں ہوگا سب نظر آ رہا ہوگا وہاں مجھے پروتگار تیری ستاریت یعنی تیرے چھپانے کی بہت ضرورت ہے روایت میں ملتا ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل ہوئے دیکھا کہ بی بی جو ہیں وہ پریشان ہے کہا کہ آپ کی چہرے پر پریشانی کیسی تو بی بی فرماتی ہے کہ بابا مجھے آخرت کا منظر پریشان کر رہا ہے یعنی آخرت کے منظر یعنی آخرت میں کیا ہوگا کہ بابا سب کچھ کھلا ہوگا سب کچھ آیاں ہوگا اس چیز نے مجھے پریشان یا سید آپ جیسی عرصتی کو شفاعت ہے آپ کے لیے آپ کو ان کو پریشانی ہمارے لیے تھی یعنی ہر چیز کھلی ہوگی تو ایسے میں کہتے ہیں حضرت جبرائیل آئے اور کہا گئے رسول خدا حضرت میں گیا رسول اللہ خدا نے فاطمہ کو سلام بھیج آئے تو بی بی نے سلام کے لیے کہا کہ خود پروردگار خود سلام ہے خود ساری چیزیں ہیں تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ پروردگار میں پیغام دیا ہے کہ آپ فاطمہ سے کہیں کہ وہ قیامت کے لیے پریشان نہ ہوں ہم ان کے چاہنے والوں کو ایک نور کے دائرے میں رکھیں ایک نور کے ہولوگرام میں رکھیں گے تاکہ وہ چھپ دے جائیں اگر یہ اہلِ بیت نہ ہوں ان کا دروازہ نہ ہوں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہمارے پاس کیا ہے اور ہمارے پاس ہم اتنی کونسی محنت کرتے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں بیٹھتے ہیں اور ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ ہمارا تھوڑی کرم ہے یہ ان کا کرم ہے اور یہ انہی کی وجہ سے شب جمعہ ہے ظاہر ہے آپ کے میرے مرومین قبر کے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو کچھ ہدیعہ بھیجیں آیت اللہ شہید دست غیب جن کی مختلف کتابیں ہیں یقیناً آپ نے پڑھی ہوں گی کناہ کبیرہ ہے قلبِ سلیم ہے ان کی کتاب ہے بھرد داستگانے شکفت انگیش میں کچھ واقعات انہوں نے بیان کی ہے اس میں ایک عالم دین کا واقعہ ہے جن کے والد کا انتقاد ہو گیا تو وہ والد ان کے خواب میں آئے ٹریم میں تو انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ادھر قبر میں کیا معاملہ ہے یعنی کیسا ہے عذاب کیسا ہے ثواب کیسا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ بالکل ڈیفرنٹ ورڈ ہے اس کو اس ورڈ سے کمپیر دنیا سے کمپیر نہیں کر سکتے مگر میں تمہیں ایکزیمپل دے سکتا ہوں تاکہ تم انڈسٹینڈ کرو یہ ہمارے لئے بہت کیونکہ ظاہر ہے جب کو جو ہی جاتا ہے وہ آپ پہ سٹوری آتا ہے یہ تو بڑا ریئر ہے کہ ہمارے مکتب میں کہ خود اہلِ بیعت علیہ السلام کی روایات ہیں اور کچھ علماء کرام ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہاں پہ سٹوری کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ عذاب جو ہے وہ ایسے ہیں جیسے پہاڑ ہیں چاروں طرف ماؤنٹینز ہیں اور کوئی وے آؤٹ نہیں ہے کوئی فرار نہیں ہے بھاگ نہیں سکتے آپ کے نہیں جا سکتے کیپچرڈ ہیں اور آپ کے پیچھے بھیڑیے لگ جائیں وولف اور آپ کہاں جائیں گے نہیں باگ سکتے کہاں قبر کے اندر عذاب ایسے ہیں اور خود آپ سوچیں نا انسان ابھی انسان دنیا میں کئی پریشانی ہو بیماری ہو انسان کیا کرتا ہے خدا مجھے ٹھیک کرتا ہے اور انسان کو امید ہوتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے ہاؤسپٹل سے باہر آ جائے مستر سے باہر آ جائے کبھی ایم آرائی مشین میں گئے آپ کو نہیں بتا ہے کسی کسی باہر کسی کو اپشن نہیں ملتا ہے ہمیں اکثر ملتا ہے جس کی پرابلوم کے لئے سے ایم آرائی مشین آپ کو کسی راؤنڈ ہوتی ہے بہت کم سپیس ہوتی ہے آپ یقین کریں میں ہمیشہ کہاں کبر یاد آئی کیوں 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 کہ وہ آؤٹ نہیں ہے جب تک وہ جب تک وہ خود بٹن نہیں دبات بہا نہیں نکل سکتے آپ جب تک وہ آپ کے اکثر ایم آرائی ہو رہی ہے جب تک مجھے ہمیشہ سانس گھٹتی میں تو بھائی یہی تو یہی مر گیا تو کیا ہوگا کبر میں تو آپشن ہے ہی نہیں دفنا کے چل دیئے نہ سلام نہ دعا فتم دفنانے والے تو بھاگ بھاگ کے دفنا کے چلے جاتے ہیں نیاز کرنی ہے سوہم کی مجلس کرنی ہے جائدہ تقسیم کرنی ہے یہ کرنی ہے وہ بچارہ جائے اس کی تو کسی کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے کوئی اولاد آج تک اپنے والدین کی کبر پر رات کو بیٹھی ہے شاید ہی کوئی اولاد جس ماں نے ساری زندگی زحمت کی ہو جس ماں نے اسے بتا نہیں کس طریقے سے پالا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا بچے لیکن اس ماں کی کبر پر آدمی نہیں بیٹھتا سوچے ادھر کیا ملے گا انسان کیا لے کے جائے گا تو وہ کہتے ہیں عذاب ایسا ہے کہ فرار ممکن نہیں ہے تو کہا یہ جو ہم آپ کو حدیعہ بھیجتے ہیں مطلب کوئی نیک کام کرتے ہیں صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے کوئی بھی کام یہ آپ کو کیسے پہنچتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی میں تمہیں ایزا ایکزیمپل سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے تم ایک بند کمرے میں ہو اور بہت گرم دھوان ہو اس کے اندر سانس نہ آ رہی ہو اور پھر اچانک سے ایک ونڈو کھل جائے اور اسے ایک ہوا کا جھونکہ آئے تازہ تو کہا تمہارا کچھ بھی بھیجنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے تو ایک سالوات پڑھ کر تمام عرومین کے لیے ہوتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ ایک سالوات کا جھونکہ سب ہم عرومین کی قبروں میں ایک تازہ ہوا کا جھونکہ گیا ہوگا یقیناً انہوں نے آپ سب کو بھی یاد کرتے ہیں وہاں عالم کوئی اور ہے وہاں سے انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا لیکن اللہ نے یہی یہی اپورسنٹی دی ہے یہی دنیا یہی ایک راستہ ہے یہی ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت کو اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں ابھی مولانا آپ نے تنا ڈرا دیا ابھی ہم تو سب چھوڑ کے جنگرم بیٹھ جائیں تزوی پکڑنے پانوں میں چلے جائیں جا اسبات سے ہوں نہیں ہے ایسا نہیں ہے اسلام یہی بھی نہیں کہتا آپ کو اسلام یہی کہتا ہے کہ تمہیں اپنی جمعہداری ادا کرنی ہے تمہیں سارے کام کرنے ہے عبادت کرنی ہے ایک خاتون ایک بزرگ کے پاس گئی اور کہا کہ میرا شوہر ہے وہ ہر وقت مسجد بیٹھا رہتا ہے بس مسجد دعا ہے اور سب کو چوہی طرح ہم بوکھے مر رہے ہیں درہ میں پریشانی ہو رہی ہے وہ کہتا نہیں بس استقراللہ اللہ اکبر بس نمازیں اور نمازیں وہ بزرگ بڑا سکسیت بھی ہو گیا اس کے بعد بنے ہوئے یہ کیا ہے لائف کا طریقہ لائف ایسے تھوڑی ہے اسلام یہ تھوڑی ہے یہ تھوڑی پروفٹ نے سکایا ہے اگر یہ ہوتا تو پروفٹ سب سے پہلے ایسا کام کرتے ہیں مگر پروفٹ نے ایسا کام کیا تو وہ کہتا ہے اس نے پھر صدر اسلام کی یعنی سٹارٹ آف اسلام کی ایک سٹوری سنائی اس بزرگ نے کہا کہ ایک دفعہ وہ زمانے میں مسجد نببی جب نئی نئی بنی تھی تو خواتین بھی آتی تھی نماز پڑھتی تھی وہاں پہ پیچھے اور وہ سب پڑھتے تھے سب تو ظاہر اتنی کوئی چھتے اور شیٹر نہیں تھا تو کہا کہ زہر کی نماز ہو رہی تھی اور سورج آہستہ آہستہ اپنی مومنٹ چینج کرتا ہے تو کہا دو رکعات جیسی رسول خوضہ نے پڑھائی تو دھوپ نے اپنی جگہ چینج کی تو ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے آئے بھی تھی سورج کی روشنی اس بچے میں پڑھی بچے نے رونا شروع کر دیا گلیا شروع کر دیا کہا رسول خدا نے جلدی جلدی نماز کو ختم کیا رسول خدا نے کیوں؟ کیونکہ ابادت ابادت ہے لیکن رسول خدا بہتر جانتے ہیں باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں تو وہ بزرگ کہتا ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ میں تھا اس زمانے میں یعنی رسول خدا نے لے رہے لیے کہ دھوپائی تو نماز کو جلدی ختم کیا یہ کیا ہے کہ تم سارا دن جا کے مجلد لے کے بیٹھے جاؤ تو اس لیے ہمیں اپنا رول پورا پلے کرنا ہے گبرانہ نہیں ہے رول پلے کرنا ہے امتحان اسی میں ٹیسٹ اسی میں جانے محترم ٹیسٹ ہوگا تو کامیاب ہوں گے اب آپ بولے بچے اب ڈر کے مارے سکولی نہیں جا رہا پڑھائی نہیں کر رہا فیل ہو جاؤں گا کون محنت کرے گا کون یہ کرے گا تو پھر ترقی بھی کیسے کرو جاؤں گے جاؤ گے ایکزام دو گے تو کامیاب ہوں گے ہم سب کو اپنے زندگی میں ایکزام دینے ہیں اس دانے محترم مائے مبارک رمضان یہ ایک اپریشنٹی دے رہا ہے کہ کون اچھا ایکزام دیتا ہے اس کو اللہ اچھا ریوارڈ دے گا شبہ قدر دے گا اور بہرحال بہت ساری راتیں ہیں جہاں پر وفات بھی ہے شہادت بھی ہے جنگ بذر کے بھی رات ہے خط مکہ کے بھی دن ہیں بہرحال ساری چیزیں ہیں صرف مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں تذیب اکڑ کے باتے رہے ہیں جہاد ہے استعمار اور جو مخالف ہے اسلام ہے اس کے مقابلے کی مفتگو اور جو ہے وہ آواز اٹھانے کی بھی روزہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خدا نہ راستہ بنا رہا ہے روزہ آپ کو سٹرونگ بنا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کرنا اور جو آدمی روزہ کی حالت میں اپنے آپ کو روک سکتا ہے ہر چیز سے وہ روزہ کے بعد بھی روک سکتا ہے یہ جو آپ کو چیز سٹاپ کر رہی ہوتی ہے کہ میرا روزہ ہے میں یہ بولوں گا نہیں یہ میں دیکھوں گا نہیں یہ میں سنوں گا نہیں روزہ کے بعد کیا ہوتا ہے نہیں رات کو کریں گے مہینے کے بعد کریں گے کیا مہینے کے بعد ہے بہلو خدا چلا گیا نہیں نہیں اصل میں کیا ہوتا ہے کہ سائیکل لوجیکل ہم لوگوں نے یہ ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ رمضان میں خدا زیادہ دیکھ رہا ہے باقی دنوں میں خدا دیکھ رہا ہے روزہ پریکٹس ہے اسی پریکٹس کو بہرحال ہم اپنے آپ کو اجزان محترم سٹرونگ کریں اور بہرحال اس مہینے میں ہم جو ہے وہ شب جمعہ بھی ہے اور آئیے خدا کی بارگاہ میں بہرحال ان ہستیوں کا واسطہ دیں تاکہ ہمارا ماہ رمضان بہتر ہو جا سکے شخص جو ہے وہ بہت بڑا مرسیہ خواہ ہے آج اور عراق میں ازاداری میں بڑا رول پلے کیا کئی لوگوں نے بولا کہ آپ پہران جائیں اور وہاں پہ بھی ازاداری کو قائم کریں جس طرح ان سپیشل نہیں جاتے تھے لیکن خواب میں ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھا امام نے کہا کہ جاؤ اور وہاں جا کر آجاداری قائم کریں خیر آگئے زندگی گزر گئی حسین یکتہ جو راوی ہے ابھی بہت فیمس وہ کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ ان کی خدمت میں بیٹھا ہوں تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے کچھ دن پہلے شدید بخار تھا بخار جب ہوتا ہے ٹیمپریچر ہوتا ہے تو پیاس لگتی ہے پیاس تو مجھے پیاس لگی تو میری تین بیٹیاں ہیں میں نے ایک ایک کر کے تینوں کو پکارا میں نے پہلے اپنی بیٹی کو کہا رازیہ مجھے پیاس لگی ہے تو میں نے دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون تشریف لائی پھر میں نے اپنی دوسری بیٹی کو بلا مرزیہ آنی چاہیے تو وہ خاتون اور آگے بڑھی پھر میں نے اپنی تیسری بیٹی کو کہا فاطمہ تو وہ خاتون نے اپنے چادر میں سے پانی کا گلاس نکالا کہا حاج حسین ہم آگئے ہیں تو میں نے کہا کہ بی بی میں جانتا ہوں کہ آپ آگئی ہیں لیکن میری عدب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ سے پانی دوں تو کہا تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے تو اب ہم تمہیں خود پانی پلانے آئے ہیں تو ازان محترم مائے موارا کے رمضان کربلا کی پیاس کو یاد دلا تھا کہ پیاس کربلا والوں کی کیسی تھی ہم آٹھ دس گھنٹے پیاسے رہتے ہیں مگر ہم پر کوئی ظلم اور ستم نہیں ہو رہا ہماری پیاس ہے ہم روضہ کھول لیتے ہیں پانی پی لیتے ہیں اللہ کربلا والیں لیکن یہ سیدہ کا لال کتنے دنوں کا پیاسہ ہے پھر مجھے وہ بی بی نے اس سے کہا کہ کیا تم ہمارے لیے مرسیہ نہیں پڑو گے مسائب نہیں پڑو گے تو کہتے ہیں بی بی مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے بیماری کی وجہ سے لیکن آپ حکم کریں میں کس کے مسائب پڑھوں تو بی بی کہتی ہیں علی ازغر کے مسائب پڑھوں ہاں آزادارہ نے پیاس تو پیاس ہے بہرحال کربلا میں سب پیاسے تھے مگر جتنا پیاسا علی ازغر تھا اتنی پیاس کسی کی بھی نہیں تھی اور پیاس تو بجھ گئی علی ازغر کی ہاں آزادارہ نے محترم آپ نے دیکھا کہ روزہ آشور سب ختم ہو گیا تو امام نے اپنی غربت کی صدا کہ حل میں ناصر ہے کوئی میری مدد کرنے والا تو دیکھا کہ خیموں میں سے رونے کی آوازیں آ رہی امام حسین خیموں میں گئے اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ لوگ آرام کیجئے گا کہا کہ ہاں مگر یہ بچہ آرام نہیں کرتا جب سے آپ کی صدا سنی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہے بی چینی میں ہے امام حسین نے جیسی حضرت علی ازغر کو لیا حضرت علی ازغر خاموش ہو گئے سکون میں آ گئے گویا حضرت علی ازغر بھی جانتے تھے کہ یہ میری آخری آغوش ہے بس عزاز آران محترم حضرت علی ازغر کو کباب میں ڈال کر سید الشہدہ نکلے دشمن سمجھے کہ امام حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی ابا ہٹائی تو قرآن تو نہیں تھا قرآن کا پارہ تھا بلندی پر چڑھ کر کہا کہ تم مجھے پانی نہیں دیتے تو نہ دو مگر اس بچے کو تو پانی دے دو حضرت علی ازغر نے محترم جب دشمن کی فوج نے علی ازغر دیکھا تو چھپ کر گریہ کرنے لگ گئے یہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسے میں اس لئین شخص نے جو ہے وہ ارمالا کو کہا ارمالا خاموش کر دو اس بچے کو کہ یہ نہ ہو کہ یہ بچہ جنگ جھیت جائے بس ازاداران محترم علی ازغر کو تیر اس حالت میں لگا کہ علی ازغر یہ نہیں جانتے تھے کہ تیر لگنے پر رونا ہے یا سنا ہے اللہ اکبر تیر ایسا پیوست ہوا کہ گردن سے ہوتا ہے امام کے بازو میں لگا خون علی ازغر کو امام نہ آسمان لیتا ہے نہ زمین لیتی ہے اپنے محاسن پر لگایا ہے اتنا بھاری ہو گیا یہ چھوٹا سا بچہ کہ کہتے ہیں روایات امام حسین نے سات دفعہ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون باز مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسین خیموں میں لے کر گئے اس بچے کو مگر فورا لے لیا اور پھر خیموں کے پیچھے ایک چھوٹی سی کبر بنائی ہے علی ازغر کو وہاں دفنایا ہاں مگر اس ماں کا کیا کرے کہ جس نے اپنے بچے کی شہادت کو اتنی دفعہ دیکھا ایک تیر سے ایک نیزے سے اور ایک ننی سی گردن تن سے اللہ لانت اللہ علالکوم الظالمین وسیعلم اللذین ظلمو ایہن خلب جن خلبون فردگار امام زوانہ کی ظہور میں تاجیل اتاپنے ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددکاروں میں شمارت برما آزرین مجلس کی توفیقات میں اضافہ برما فردگار شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب اول ماہ رمضان ہے یہاں فردگار تجھے آج کی شب کا واسطہ ہمیں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما ہمیں اس ماہ مبارک میں شب قدر کو درد کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں قرآن کی تلاوت اور دعاوں کی تلاوت کی توفیق عطا فرما فردگار تو رحمان ہے تو رحیم ہے تیرے فضل و گرم کی کوئی انتہا نہیں ہے فردگار تو اس مہینے میں کئی لوگوں کو بخشتا ہے ان لوگوں میں میرا بھی شمار فرما میرے مرومین کی مقفرت فرما ان کی قبروں پر آسانیاں فرما فردگار مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جانوال عزت عبرو کی فاضت فرما جو بھی جہاں اپنی مشکلات پر ان کے لئے آسانیاں فرما جو بیمار ہیں حاضرین میں ہوں ان کے دوست اعباب اور اشتہ دار ہوں جو بہرحال جنہوں نے ہمیں کہا ہے ان سب کو پرودگار شفائق کاملہ اور آجلہ عطا فرما جو بے روزگار ہیں اور اس کے حلال عطا فرما جو برسر روزگار ہیں اس میں ترقی اور کو شادیگی عطا فرما جو کرز میں ہیں ان کے کرزوں کو غیب سے عطا فرما جو بے گناہ عصیر ہیں پرودگار تجھے واسطہ عصیران کو فور شام کا انہیں جل سے جل بہائی عطا فرما پرودگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما اللہ عمر ذکنا زیارت الحسین پر دنیا با شفاعت و حفظ اللہ سلوات بیت محمد و حفظ